بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی التجا فوراں قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان اپنے پردے تھے ان پردوں کو اٹھا دیا گیا اب ایک قبر کا بھیانہ کی منظر آپ کے سامنے تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپٹ میں ہے اے علی میں آگ میں ڈھوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی پکار سن کر ایک قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رحمت فرمانے والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دئیے اور نہایت آجزی کے ساتھ اس میت کی بکشش کے لئے دعا کی اور غیب سے آواز آئے اے علی اس کی زفارش مت کرو کیونکہ یہ شخص رمضان القریم کی بے حرومتی کیا کرتا تھا رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا دن کو تو روزہ رکھ لیتا لیکن داتوں کو گناہوں میں مشہور لیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر ارض کرنے لگے کہ یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے اے میرے مالک تو مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کر اس کی بے بسی پر رحم فرماتے اور اس بیچارے کو بخش دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر مناجات کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریہ جوش میں آیا اور ندا آئی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے تمہاری شکستہ دلی پر اسے بخش دیا ہے چنانچہ اس کے بعد اس مردے سے عذاب کو اٹھا لیا گیا اور موجہ مو صغیر میں حضرت سیدنا امیہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری عمت کبھی رسوہ نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا حق ضائع کرنے میں ان کا ظلیل و رسوہ ہونا کیا ہے اس میں ان کا حرام کاموں کا کرنا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یہ شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں اس شخص پر لانت کرتے رہیں گے اور اگر یہ شخص اگلے رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہانم کی آگ سے بچا سکے بس تم رمضان المبارک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ جس طرح اس ماہ میں نیکیوں کو بڑا دیا جاتا ہے اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ بھی سخت ہو جاتا ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہم سب کی بکشیش فرمائے کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں